آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی کی کراچی میں بیسے تو بڑی مسئلے ہیں لیکن جو نیا مسئلہ ہے وہ یہ جی کہ میر نہیں مل رہا کیونکہ جی میر ڈھوننا اور میر لانے کے لیے جو ہے وہ ملاقات یہ ہاتھ میں لانا بڑا ضروری ہے اور یہ ہاتھ ملائے نہیں جا رہے انتخابات کے اگر ہم بات کریں جو بلدیاتی انتخابات ہے جس کی وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ جی میر آ جائے گا کراچی میں کچھ صدہار آ جائے گا اب جماعتوں میں جنگ شروع ہو گی ہے حافظ نعیم الرحمن ہی کہتے نظر آتے کہ کراچی کے عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ میر جماعت اسلامی کا بنے گا سیاسی جماعتیں زد چھوڑ دیں وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا آپ کو سنواتے ہیں جماعت اسلامی کا بنے گا یہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کراچی کے عوام نے فیصلہ دیا ہے تو میر تو جماعت اسلامی کا ہی بنے گا اب یہ پارٹیوں کا امتحان ہے کہ ہم کنفرنٹریشن کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کا مستقبل یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ پارٹیاں اپنی زد چھوڑنے انسانوں کی منڈی لگائیں گے تو سب کو بے نقاف کریں گے خرید میں والے کو بھی بے نقاف کریں گے بولی لگانے والے کو بھی بے نقاف کریں گے اور ان لوگوں کا کراچی میں چلنا پھرنا دوبار کر دیں گے انشاءاللہ تو ایمنڈی نہیں لگے گی عزت کے ساتھ ہمارے منڈیٹ کو قبول کرو دوسرے جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے دھرنوں کی سیاست نہیں بلکہ کام ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یہ اگر آپ حافظ نعیم کے تخیلاتی ذہن سے پوچھیں گے تو وہ بالکل کہیں گے لیکن اگر آپ کراچی والوں سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں دھرنے کی سیاست نہیں چاہیے ہمیں اعتجاج کی سیاست نہیں چاہیے ہمیں اختیارات نہ ہونے کی سیاست نہیں چاہیے ہمیں کام کی سیاست چاہیے ہم کام ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں حتہ خوری نے دھرنوں نے ہرتالوں نے شہر کو نقصان پہنچائے اب سیاسی بیانبازیاں آ رہی ہیں لیکن اس سیاسی بیانبازی میں میئر ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ میئر کہاں پر ہیں اللہ کرے جی جلدی یہ مسئلہ حل ہو ہم بھی کہہ ہیں کہ کراچی ایک بڑا شہر اور اس کو اپنا میئر بن کے ہیں